دوستو اپنے کرو یا مرو مقابلے میں آج ایک بار پھر سے ممبائی کے گنباجوں نے کیا ممبائی کو نراش اس آئی پیل سیزن کے سب سے کمجور ٹیم کے سامنے بھی نہیں دکھا سکے ممبائی کے گنباج کوئی بھی جلوہ اپنے ہوم گراؤنڈ پر خراب پردرشن کر کے ممبائی کے گنباجوں نے کیا ممبائی کو شرمسار تو کیسی رہی پلی آف میں جگہ بنانے کے لیے کھیلے جانے والا یہ مقابلے کے پہلی ایننگ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں سیلیان تک بنے رہے ہمارے ساتھ دوستو ائی پیل کے پلی آف کے لیے کھیلے جا رہے کرو یا مرو مقابلے میں آج جب ممبائی انیس نے ٹوہ زیتا تو پہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا شاید آج کے مقابلے میں ایک بار پھر سے ممبائی کے کپتان رویت شرمہ کو یہی امید تھی کہ آج کرو یا مرو مقابلے میں ان کے گنباج کو ایک کرا مات کرتے نظر آئیں گے اور ہیڈراباد کو کم اسکور پر اٹھ کر آسانی سے پلی آف میں ممبائی کی جگہ بنائیں گے مگر ممبائی کے گنباجوں نے ایک بار پھر سے رویت شرمہ کی اسی امید پر پانی فیر دیا اور خراب گنباجی کا پردرشن کرتے ہوئے جم کر رن لٹائے رن لٹانے کا عالم تو یہ تھا کہ اس آئی پیل سیزن کے سب سے کم جو ٹیم مانے جانے والی سنرائیجس ہیدراباد کے سلامی بللے باجوں نے جب بارہ اوورو میں بللے باجی کرتے ہوئے 120 رن سے زیادہ کی پرٹنشپ کر لی آپ کو بتا دے آج ہیدراباد میں پھر سے اپنے سلامی جوڑیم بدلاؤ کیا تھا اور بللے باجی کرنے کے لیے ویوران شرمہ اور مہنگ کا گروال کو بھیجا اپنے آخری مقابلے میں بھی ایکسپریمنٹ کرتے ہوئے ہیدراباد نے ممباجی کو ایک محقہ دیا تھا کہ آپ ہمیں کم سکور پر روک دیجے لیکن اس کے باوجود بھی ممباجی اینڈینز کے گنباجوں نے اپنے پچھلے کچھ مقابلوں کی طرح اس مقابلے میں جم کر رن لٹائے اور پاور پلے میں کوئی بھی وکٹ لینے میں نہ کامیاب رہے آپ کو بتا دے اسی دوران لاجواب بلے باجی کرتے ہوئے اپنا اس آئی پیل سیزن کا پہلا مقابلہ کھیل رہے ویوران شرمہ نے اردشتک جڑا ہو اور ممباجی کو لگاتار پریشانی میں ڈالتے ہوئے نظر آئے انہوں نے لاجواب بلے باجی کرتے ہوئے اس اردشتک کے دوران لاجواب نو چوکے جڑے وہیں دو گگن چمبی چھککوں سے اپنے فانس کا انٹرٹینمنٹ کرتے نظر آئے وہیں دوسری چھوڑ پر بلے باجی کر رہے ہیں انکہ گروال نے اپنے سلامی پارٹنر کا بکھو بھی ساتھ نبھایا اور لاجواب بلے باجی کرتے ہوئے اپنا اردشتک جڑا آپ کو بتا دیں انہوں نے بھی لاجواب بلے باجی کرتے ہوئے اس اردشتک کے دوران ساتھ چوکے اور ایک چھکے جڑے لگاتار بن رہے رن اور وکٹ لینے میں ناکامیاب ساویت ہو رہے اپنے گنباجوں کے اس طرح کے پردشن کو دیکھ کر آج کپتان رویت شرمہ بھی دباؤں دیکھ رہے تھے اور لگاتار اپنے گنباجوں کو سلاح دیتے نظار آ رہے تھے شاید یہی کارن تھا کہ آکاش مہدوال نے اپنے کپتان کے اس دباؤں کو کم کرتے ہوئے اچھے لائم دیکھ رہے ویبران شرمہ کو کیچ آؤٹ کر واپس پرویلن کا راستہ دکھایا ویبران میں آؤٹ ہونے سے پہلے 43 گیندوں میں 69 رنوں کی پاری کھیلی جس میں انہوں نے ناک چوکے اور دو چھکے جڑے ویبران تھا کہ ہیدر آباد کی ٹیم جو کم سمیں مقابلے میں 800 تک پہنچنے میں شرگل کرتی تھی نظر آتی تھی وہ اس مقابلے میں مہتر چودہ اوبر میں 800 کے قریب پہنچ گئی جس کے بعد ایک بار پھر پریشر پورا مومبائیڈینس پر ساپ نظر آ رہا تھا دوستو بات گنباجی کی کریں تو مومبائی کی طرف سے آج ان کے کپتان رویت شرمہ نے کل چھے گنباجوں کو استعمال کیا جن میں سے آکاش مادوال کو چھوڑ دیں تو کسی بھی گنباج میں پروباویت نہیں کیا اور جم کرنل لٹائے جس کی وجہ سے ایک بار پھر مومبائی کا پلیوپ کا استحان کا ترے میں پڑھتے نظر آ رہا تھا ایسے میں اب یہ دیکھنا دلچاس پونے والا تھا کہ دوسرے ایننگ میں جب مومبائیڈینس بلے باجی کرنے آئے گی تو ہیدر آباد کتنے بڑے ٹوٹل کو ڈیفرنٹ کیسے کرے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مومبائیڈینس اس بارہ ایپیل کے ٹروفی جتنے کامیاب ہو پائے گی اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں رتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں وائے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیوار